بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے پہلا ٹاپک یہ ہے اپوزیشن لیڈر انڈیا کے راہل گاندی نے کشمیر کا دورہ کیا ہے اور آ کر انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ سننے والا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نریندر موڈی فرانس جب گئے تو ان کے ساتھ کیا حال کیا گیا وہاں پہ فرانس میں اور تیسرا ٹاپک یہ ہے کہ انڈین میڈیا نے جو پروپگنڈا شروع کیا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو گیا ہے کیا یہ سچ ہے آج میں اس کو آپ کو پوری تفصیلات بتاؤں گا تو پہلے بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی مقبوضہ کشمیر جانے والے بھارتی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جمہو کشمیر کے حالات نارمل نہیں ہیں وہاں کے لوگوں نے جو کہانیاں بیان کی ہیں وہ پتھروں کی آنکھوں میں بھی آنسو لے آئیں گی بھارتی اپوزیشن جماعتوں کے وفت ہفتے کے روز سیری نگر کے دورے کا اعلان کر رکھا تھا آج راہل گاندی کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں کا وفت سیری نگر پہنچا تو انہیں ائرپورٹ سے ہی واپس نئی دلی بھیجوا دیا گیا نئی دلی ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راہل گاندی نے کہا ہے کہ کچھ روز پہلے جمہو کشمیر کے گورنر نے انہیں کشمیر کے دورے کی دعوت دی تھی جو انہوں نے قبول کر لی تھی ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ لوگوں کی کیا حالت ہے لیکن ہمیں ائرپورٹ سے آگے جانے ہی نہیں دیا گیا انہوں نے بتایا کہ ائرپورٹ پر ان کے ساتھ جانے والے لوگوں اور میڈیا کے نمائندوں کو صدقوق کیا گیا آج یہ ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ جمہو کشمیر کے حالات نارمل نہیں ہیں لوگ سبا میں کانگریس ریڈر غلام نبی ازاد نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے وفت کی سیری نگر شہر میں داخلے کی اجازت نہ دی گئی لیکن جمہو اور کشمیر کے صورتحال انتہائی خوفناک ہے جہاز میں ہمارے ساتھ موجود کشمیری مسافروں نے جو کہانیاں ہمیں سنائی وہ سن کر پتروں کی آنکھوں میں بھی آسو آ جائیں گے اور اب بات کریں گے مودی کی جی سیون سمیٹ میں فاشس مودی کو شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑ گیا بھارتی صدر مودی کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب جی سیون سمیٹ میں فرانسیسی صدر میکرون کو بلایا لیکن فرانسیسی صدر نے مودی کی بات نہ سنی جس پر مودی نے ان کو کئی بار بلایا اس کے باوجود میکرون نے پلٹ کر نہ دیکھا جس پر مودی کو شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑا اس موقع پر مودی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر پیچھے ہٹ گئے تو یہ وہی مودی ہیں جو اپنی عوام کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں میرا کس طریقے سے سکھا چلتا ہے اور یہ حالت ہے کہ فرانس کے صدر میکرون نے ان کو گھاس تک نہیں ڈالی حالانکہ انہوں نے ایک نہیں چھ دفعہ آوازیں دی لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی پلٹ کرنے دیکھا اور شرمندگی کے باعث یہ خود ہی پیچھے مڑ گئے تو یہ حالت ہے ان کی اور تیسا ٹاپک یہ ہے کہ کیا پاکستان بلیک لکس سے نکل آیا ہے فی ٹی ایف کی تو فائنینشل ایکشن ٹاس فورس ایف ای ٹی ایف کے ایک ترجمان نے بھارتی میڈیا کے ان رپورٹ کی تردید کی ہے جن میں انہوں نے کہا تھا کہ ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا ہے ایشیا پیسیفک گروپ کے جلاس کے بعد بھارتی میڈیا نے یہ پروپگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا کہ گروپ نے پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا ہے پاکستان کے مشیرے جس کی تصدیق فیٹی ایف کی ترجمان ایکزینڈر جمینہ نے بھی کر دی ہے فیٹی ایف کی ترجمان نے کہا ہے کہ کسی ملک کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا اختیار صرف اور صرف فیٹی ایف کو حاصل ہے اور اس کا کوئی بھی ریجنل گروپ یا ایشیا پیسے میں گروپ کسی ملک کو بلیک لسٹ نہیں کر سکتا انہوں نے بتایا کہ فیٹی ایف کا اجلاد 14 سے 18 اکتوبر تک پیریس میں ہوگا جس میں ہونے والے فیصلے بازافتہ طور پر شائع کیے جائیں گے دوستو آج کے لیے اتنا ہی تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کیجئے کمیٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گئے شکریہ